موسیقی 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 کہ نشے کرتا ہے پولیس وغیرہ کو نہیں پتا ہے ان چیزوں کا ایک آنٹی ٹیپ ہے ابھی دیکھیں جی وہ گاڑی میں آتی ہے گاڑی میں ایسے وہ آتی ہے ایسے ایسے چھٹا لگاتی ہے ایک پانچ سو کا دانہ دیتی ہے پولس والے آتے ہیں ان کو چار پانچ زار دیتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ بیڈش کانسل کے آفیس کے بلکل ساتھ آپ کو صورتحال دکھا رہے ہیں پی ایچے کے پارک کے درخت کاٹے گئے اس کا گراؤنڈ جو ہے اس کو مسمار کر کے اب وہاں کھدائی کر کے تو یہ کنسٹرکشن کا عمل جاری ہے تو ادھر کتنے درخت تھے اندازہ ہے کوئی کافی درخت تھے انہیں آگے مشین سے گرائے ہیں ہمارے سامنے گرائے ہیں پچاس درخت تھے جو اتنا نے کار دی ہے چھوٹے بڑے وہ جو ہیں نا وہ سب گرائے ہیں آپ کیا کرتے ہیں یہاں سے لے کرنا یہاں سے تو توڑ ادھر تک یہ ایسے بڑے 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 ہوئے درخت تھے تقریباً پچاس سے زیادہ تھے ابھی بھی ان کا یہ ٹوٹے پوٹے جو کھدائی کی ہے نا بنیاد کی اس میں پڑے ہوئے ان کا ابھی دیکھ سکتے ہیں ٹوٹے پوٹے یہ جڑے بہت بڑا ایویڈنس ہے بہت بڑا ایویڈنس ہے اس حکومت کے لیے جو حکومت کمپین کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ سموک سے فری کریں لاہور کو لاہور کے باسیوں کو سموک سے بچائیں یہ آپ کو درختوں کی ناشے اور باقیات یہ بہت زیادہ تنے مضبوط تنے آپ کو نظر آئیں گے کتنے مضبوط تنے ہیں جن کی عمریں جو ہیں وہ کم از کم دو چار سال والی نہیں ہیں بہت بڑے بڑے یہ تنے موجود ہیں یہ آٹھ اٹھ فٹ پہ تو ان سے نے درخت لگے ہوتے ہیں یہ والے نہیں وہ بڑے والے اور ساز میں بیج میں گول پوتے لگے ہوتے ہیں کتنے ہیں تھی درخت اندازن آپ ادھر آتے رہتے تھے پارک میں کتنے پوتے تھے چاس سے زیادہ تھے پارک بننے سے پہلے کہا یہاں پہ درخت تھا یہ بتائیں درخت کتنے تھے درخت کافی زیادہ تھے لیکن ساری یہ گلت ہو کتنے درخت تھے یہاں درخت کافی تھے درخت کی درخت بہت یہ تو کھاڑ دیئے سارے کھاڑ دیئے ہو کہیں دے تبدیلی آئی ہے تانو مبارک ہوئے مسافر کھانا بن رہا ہے اندر تانو جگہ دیں گے مسافر کھانا بن رہا ہے مسافر کھانا آپ کے لئے نہیں بن رہا کہاں جائیں گے مسافر کھانا ہمارے لئے تھوڑی بنا رہی ہے یہ تو ہمارے لئے بنا رہے ہیں تو یہ مسافر کھانا جو بن رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جگہ دیں گے اندر بہت مشکل ہے سار یہ پارک ہے جی پی اچے کا پارک میں سے درخت کٹ دیئے گئے یہاں مسافر کھانا بنے گا بڑے ابتداد میں ان درختوں کو کٹ دیا گیا درختوں کا قتل عام کیا گیا وزیراعظم پاکستان کا وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار کے نام ایک ٹویٹ جس نے آج بہت سارے لوگوں کی قسمت بدل دی دادا صاحب کے بالکل سامنے جا کے دکھاتے ہیں کہ فٹ پاس پر بہت بڑی تعداد موجود ہے کیا نام ہے آگا؟ مجھے پچیس سال ہو گئے پچیس سال ہو گئے؟ کوئی گھر نہیں ہے؟ کوئی گھر نہیں میرا ہے کیا نام ہے آگا؟ لیاقت تو آپ کہاں رہتے ہیں؟ یہاں ہی سون جاتے ہیں لہور نیوز کا جو پروگرام ہے تماشا اس کی وجہ سے یہ انیشیٹیو سامنے آئے کہ جتنے بھی لوگ فٹ پاتوں پر بسیرہ کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے آج شامیہ نہ لگا دیا گیا کیا نام ہے آگا؟ ساجہ صاحب کیمپ لگے آپ لوگوں کے لیے اگر آپ چاہیں تو خوشی سے وہاں بسر کر سکتے رات نہ آیا سارا کچھ کیا ادھر آپ کو یہ کیمپ انہوں نے لگا کے دیا آج پتہ چلے آپ کو دیکھا آپ یہ آپ کے پیچھے بلکل یہ میٹرو کی سیڑھی ہیں اس کے پاس تو آپ جانا چاہیں گے وہاں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں اگاہی پیدا کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے خان صاحب نے کیمپ لگائے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ فٹ بات پر سوتے تھے جن کا کوئی والی بارس نہیں تھا یہ جی پناک آئے اور اس پناک آ کے اندر لوگ رہیں گے آپ کو کیسا لگا یہ سیڑپ یہ بہت اچھا بہت اچھا لگا ہے آپ کدھر رہتے تھے پارٹی کے اندر لینے کا رہا ہے پارٹی کے اندر ہاں جی اچھا ٹھیک تو کس علاقے سے آپ جلک سور تو آپ ادھر رہیں گے آپ ٹھیک نہیں انتظام لگا بہتر لگا یہ بہت اچھا انتظام مجھ یہاں بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو آ کر رہنا شروع ہو چکے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سڑکوں پہ بیٹھی ہے ان کا کیا ہوگا ادھر یہ بہتر لگا ہے آپ یہ بہتر ہے نا کیا ناوے ہوگا میرے نا سابر سین پہلے کہا رہتے تھے میں پہلے سرام رہتا تھا کام شام کرتا ہے نا کبھی دیاری لگ جاتی کبھی نہیں لگتی تو پھر کبھی کبھی فوٹ پاس پہ سونا پڑتا ہے یہ اب ٹھیک لگا ہے آپ کو آپ نے دیکھی اور بہت بڑی تعداد جو ہے میرے کیمرہ میں اگر دکھا سکیں تو ایک بہت بڑی تعداد یہاں آج چکی ہے اور بہت بڑی تعداد جو ہے ابھی بھی فوٹ پاس پہ ہے اور بہت بڑی تعداد جو ہے اس کے لیے یہاں اکومنڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے چیزوں وزیراعظم پاکستان نے کچھ دن پہلے بزدار سرکار کو وزیراعظم بزدار کو کہا تھا اور ان کو ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے انسٹرکشنز دین تھیں کہ موسم میں سردی کی شدد کے پیشے نظر پناہ گاہوں کے آرزی شامیانے لگائے جائیں شامیانوں میں فوٹ پاس پر سونے والوں کے لیے انتظامات کیے جائیں شامیانہ پیچھے لگائے یہ فیال صدیقی صاحب جو ہیں اس کی انچارج ہیں صدیقی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ جو فوٹ پاس پہ افراد بیٹھے ہیں ان کو بھی ریلوے سٹیشن والا جو آپ کا جہاں آپ انچارج ہیں وہاں بھیجا جا سکتا ہے کوئی پناہ دی جا سکتی ہے یا صرف مسافروں کے لیے ساہاں یہ آئی بہنس کے لیے نہیں آیا بعد پر رہنے والوں کو کوموڈیٹ کیا جائے پر ابھی وہ مسافروں کے لیے ہے مسافروں کے لیے لیے فوٹ پاس کے لیے فوٹ پاس کے لیے لاؤ نہیں فافر خانے چلے جائے کریں یہ بالکل سامنے عمران خان نے بنوایا ہے یہاں جو پناہ گایا آپ ٹینٹ لگے ہیں تنبو لگائے ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے وہاں لوگ بھی رہتے ہیں جا کے تو آپ وہاں نہیں گئے ہم لوگ ادھر نہیں جاتے ہیں کیوں ہم لوگ لازم لوزمان کے تنگ تم کرتے ہیں کتنے سوندے ہو مائی صاحبہ تو وہ تسی مسافر خانے نہیں گئے کتنے کوئی لگیا ہے نہیں کہ ماں جو بیشاری ادھر بیٹھنی ہے یہ کہاں جائیں اہم سبین سوال ہے تو اممہ جی پھر تساں کیسے نہ گزارہ کرو گے بچوں نے باتے کیوں نے باتے عمران کے پارک سے سونڈے ہو کتھے سونڈے ہو چیزیں آپ گئے نہیں اقدر کیمپ لگا ہوا ہے نہیں جاں پہیا ہے لگے تھے آپ کو جنا碍کا ہے چیزیں آپ کیمپ میں نہیں گئے چھے بجے آپ کے بعد میں چو میں کیمپ میں نہیں گئے کیا جاں کیاں چیزیں پہ پانچ بجے آیا کب ہوں آپ بھی کہے تھے کیوں کہوں ہے آپ لیٹا آگئے ہو پانچ بجے آیا کرو آگے چھے بجے سلاتے تھے کل کہتے ہیں پانچ بجے آیا کرو در کوئی بسترہ شسترہ نہیں تھا پھر واپس آگئے آگئے ہم نے در اصلاح علیکم مناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فاد شہباز خان آج سپریم کورٹ ریجسٹری میں چیف جسی صاحب کی جانب سے نیشہ کے عادی افراد کے حوالے سے اہم تین چیزوں پر جو ہے وہ نوٹس لیا گیا ہے اور جب ہاسپیٹلز کی حالت سے زار کیس کے حوالے سے اور جو ان کے مسائل ہیں اس پر بات ہو رہی تھی تو اس میں تعلیمی اداروں میں سرکاری تعلیمی اداروں میں نیشہ کے عادی افراد میں اضافہ اور ان سارے معاملات پر بڑی سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو بھی ہوئی ان سارے موضوعات پر بات کرتے ہوئے آپ کے جتنے بھی سرکاری ہاسپیٹلز ہیں نیشہ کے عادی افراد کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز چاہیے لیکن وہ موجود نہیں ہے آپ کو سسکتے انسانیت کا سسکتا روپ دکھا رہے ہیں اس وقت اور یہ بارہ دفعہ آپ کو دکھا چکے ہیں کہ انسانیت سسکتی ہوئی انسانیت جو ہے اس کی یہ صورتحال بنتی ہے اگر میرے کیمروین جو ہے وہ تھوڑے کلوز چلے جائیں تو دکھا سکیں کہ یہ صورتحال ہے یہاں انسان کی یہ ویلیو ہے اور سٹیٹ کی جانب سے حکومت کی جانب سے کسی طرح کا انہیں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے نہ سرکاری ہسپیٹلز میں ان کے لیے کوئی جگہ مختص کی گئی ہے اور اگر کی بھی گئی ہے تو وہ آپریٹ نہیں ہو رہی پروپر جب آپریٹ ہی نہیں ہو رہی اور جو منٹل ہسپیٹل ہے اس کا بھی سو بیٹ جو ہے نشے کے عادی افراد کے لیے وہ آپریٹ نہیں ہو رہا تو حالات اسی طرح ہی ہیں یہاں ہوملس پیپل بے گھر افراد نشے کے عادی افراد ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور یہ جو شیلٹر ہومز بنے ہیں ان شیلٹر ہومز کے ہوتے ہوئے یہاں کسی بھی طرح کا لوگوں کو کوئی رلیف نہیں ملتا جس کی وجہ سے لوگ نہ صرف پریشان حال ہیں بلکہ وہ سڑکوں پر اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنی زندگی کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ ہار بیٹھتے ہیں لیکن حکومت کی طرف سے کسی بھی طرح کا کوئی نوٹس نیز پر لیا گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انسان انسان کا ایک روپ یہ بھی ہے انسان کا وہ روپ جو آپ اس کی ابتری سمیت دیکھ رہے ہیں اس سے بڑھ کر ابتری کیا ہوگی اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہوگی کہ سوسائٹی انہیں دھتکار چکی ہیلتھ اور سٹیٹ جو ہے بزار حکومت جو ہے ان کی جانب سے کوئی توجہ نہیں ہے تاکہ ان لوگوں کا علاج مالجہ کیا جا سکے ان کو فوری طور پر جو ہے کیور کیا جا سکے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے سامنے کو کیا نامیں آگا کس علاقے سے ہیں سلام بات ایدھر کب سے ہیں لاہور کراچے یا مولدان اچھا ایدھر کتنی دیر سے ہیں لاہور سبان گانے نے باہر بیٹھا ہے کورا بہت ہے رہے ہیں بلہ سبان گانے نے باہر بیٹھا ہے کورا تو آپ نشہ کب سے کرتے ہیں میں کوئی نہیں کرتے ہیں نشہ نہیں کرتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا ان کے ہاتھ اور بازو ذرا تھوڑا سا چیک کرنا پڑے گا میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہوں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انجیکشن کا نشہ کرتے ہیں کچھ سیکریٹ کا کچھ عرش کا ڈیفرنٹ قسم کے نشے ہیں تو اتنی ادھر کرتے ہیں یہ ان سے یہ پوچھے ہیں اگر ہوم لیس ہیں تو پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے چیک کرنا پڑے گا انہیں سپریم کورٹ میں آج اس پر آپ موجود بھی دھماں کیا ڈسکیشن ہوئی اور مہدرم سی جے صاحب کی جانب سے اس پر نوٹیس بھی لیا گیا ہے میں بہت زیادہ شکر گزاروں چیف جسٹس پاکستان کا کہ انہوں نے آج سپیشلی کوئی پندرہ منٹ اس پر سمات ہوئی ہے اس معاملے پہ اور اس میں سارے ایشیوز ڈسکس ہوئے ہیں پورے پاکستان لیول پہ بھی پھر پروونس لیول پہ بھی یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ سو بیٹس کا جو مینٹل آسپٹل کا جو ایڈکسن یونٹ ہے اس کو فنکشنل ہونا باقی ہے پروونسل گورنمنٹ کو ڈریکشنز بھی ہوئی ہے کہ پنجاب مینٹل ہیلتھ آثورٹی جو ہے اس کو فنکشنل کریں نشے کے جو افراد ہیں ان کے علاج کے لیے جو ایک موثر ہسپال قائم کریں جو ہسپال بناوا ہے اسے فنکشنل کریں اور میرا خیال ہے کہ محکمہ سیت اس پر بہت جالد اگلے ہفتے میں ایک میٹنگ کر کے اقلائے عمل بازے کرے گا اور ہسپالوں میں بھی اس کے ان کے لیے بیٹس مختص ہوں گے اور بیسے بھی ان کے لیے جو سرکاری آسپٹل بناوا ہے وہ فنکشنل کر دیا جائے گا جو علمی ہے اس حوالے سے فاتصہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سینئر پروفیسرز ہیں سائیکیٹری کے کچھ لوگوں کے ان میں سے اپنے پرائیوٹ ایڈکشن سینٹرز ہیں تو وہ اس وجہ سے سرکاری اسپتالوں میں جو علاج مالجی کی فسیلٹیز ہیں انڈکشن کے لیے وہ ڈیولپ نہیں ہونے دیتے تاکہ پرائیوٹ اسپتالوں میں جو ان کی کمائی کا ذریعہ وہ ختم نہ ہو جائے تو یہ پوائنٹ آؤٹ ہم انشاءاللہ میک مسئلہ کو کریں کہ تاکہ ایسے پروفیسروں کے خلاف کاروائی ہو بلکل صحیح یہ جی ہوملس پیپل نیشہ کیادی افراد دھدکارے ہوئے افراد ان کی تعداد بڑھتی ہوئی معاشرے میں آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ بڑھتی ہوئی تعداد جو ہے یہ اب تو قصہ اپارینہ لگتی ہے پرانی باتیں لگتی ہیں کیونکہ یہ اس لیول پر یہ دیکھیں یہ چچا اگر چاہیں تو یہ سامنے بلکل سامنے پارک میں شلٹر ہوم ہے بنا کا لیکن یہ در بیٹھے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہیں ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ بتا دیں تو ان کی مہربانی ہوگی چاہ جا سامنے کم چاہ جا کیا ہے تو آپ وہ سامنے کیوں نہیں جاتے شلٹر ہوم میں ہمیں ایک دفعہ گئے تھے اچھا وہ دوسری دفعہ جمعہ نہیں ملی جگہ نہیں دی انہوں نے کیوں پھر گیا تھے آپ روز چیک نہیں کرتے کہ جگہ مل جائے انہوں نے کہتے ہیں یہ سمان رکھتے جاؤں سمان رکھتے جاتے تو بعد میں ہم سردی پہ مارتے ہیں سمان گیا آپ نے کدھر نشا کوئی بیچتا ہے آپ نے دیکھا نشا بیچنے والوں کو ہمیں پتہ ہی نہیں کرتے یہ تو نہیں کرتے مگر کوئی یہاں بیچتے ہیں آپ کے سامنے ہوتے ہیں یا پہلی دفعہ ہیں کہتے ہیں کہ میں شلٹر ہوم جو عمران خان صاحب نے بنائے ایک رات وہاں سکی ہے بعد میں انہوں نے جگہ نہیں دی مجھے وہ راشی بڑا ہوگا اس میں میرے خیال ہے ہر بندہ سردی آگئی ہے تو اس لیے لوگ شاید نہیں ہوتا جگہ تو ہے کافی لیکن فٹپاد میں جو بصیرہ کرنے والے افراد ہیں یہ یہی بیٹے ہیں چیزے کتنی دیر ہوگی آپ کو فٹپاد پر سوتے ہوئے تین مہینے تین مہینے تین مہینے سے آپ بھی در ہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی صورتحال ایک دفعہ شلٹر ہوم ان کا کلیم ہے کہ وہ گئے ہیں بعد میں نہیں جا سکے اس کی وجوہات کیا ہیں یہ تو بہتر شلٹر ہوم بتا سکتا ہے بنا گائیں بتا سکتی ہیں کہ کون تھی ہی وجوہات ہیں کہ لوگوں کو وہ نہیں رکھ پاتے یہاں لوگ اس پل کے نیچے جو ہے وہ سٹیر کرتے ہیں اور انسانی جو ہے وہ آپ کو فٹپاتوں پر رلتی ہوئی نظر آئے گی اور یہ سردیوں کی رات ہے یخ بستہ رات ہے شدید سردی آج کا رات کے پہر شدید سردی ہو جاتی ہے جو جو رات دھلتی جاتی ہے سردی میرزہ پھوتا جاتا ہے یہ ایک محفل سجی ہوئی ہے یہ کچھ چائے بغیرہ بھی چل رہی ہے یہاں مرشد نے ادھر بٹھایا ہے نا ادھر تو پھر وہ پابندی بڑی ہے ادھر پابندی نہیں ہے تو رات ادھر چھوڑے کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی ادھر اپنی منزل پوری کرنی ہوتی ہے بغیر کرنے ہوتی ہے ادھر بھی منزل پوری ہو جائیں ادھر پھر دن میں نہیں بیٹھنے دیں گی ادھر چونٹی فور آورز بیٹھ رات کی سردی سے بچ جائیں اور آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی سید خراب ہو جائے گی سردی زیادہ ہے سید سید تو اللہ کے ذمہ ہے نا احتیاط بھی تو آپ کے ذمہ ہے نا نہیں احتیاط آپ لاکھ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ موٹر وے پہ درمیان میں جا کے کھڑے ہو جائیں آپ لاکھ پتہ ہے کہ دو سو کلومیٹر پر آر پہ گاڑی آگے لگے گی آپ لاکھ ٹرین کے ٹریک پر کھڑے ہو جائیں وہ بات آپ کے ٹھیک ہے لیکن اتنا بھی بندے کا توقل جو ہے نا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ کے اختیار میں ہے ساری چاہیے آپ کان سے آئے ہیں میں لاہور سے ہوں وابڑا ٹاؤن سے ہوں کب سے بیٹے ہیں چھے مینے ہو گئے کتنی دیر کا یہ چل ہے شیر سنا رہے ہیں اچھا تھا شیر آتا ہے کوئی نہیں مجھے کوئی شیر نہیں آتا بابا بولے شاہ بھی نہیں کہتا ہے نا ڈھونڈ مجھے زمین و اسما کی گردشوں میں ترے دل میں نہیں ہوں تو کہیں بھی نہیں یہ جو فٹباد پر آپ کے علاوہ لوگ گزارہ کر رہے ہیں آپ کی تو ایک منزل لینا تو آپ اس میں جیسے بیٹھے ہیں منزل میں آپ آخرت سمجھ لیں اپنا توقل سمجھ لیں یا جو بھی ایک منازل کا سفر ہے آپ کا ایسا ہی ہے جو لوگ مجبوری میں بیٹھے ہیں ان کے نام کیا کہیں گے نہیں دیکھو ہر کسی کے اپنی زندگی ہے آپ کو کسی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے آپ اپنی ذات کو لیں بس ادھر کوئی کیا کر رہا ہے آپ نے نہیں دیکھنا آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ میں کیا کروں مانکا کی حدیث ہے کہ چالیس گھروں میں چالیس گھروں تک جو آپ کے ہمسائے ہیں وہ دیکھیں ہیں کہ کوئی بھوگا تو نہیں سو رہا وہ اور چیزیں ہیں یہاں پہ کوئی بھوگا نہیں سوتا ہے میں اپنی ذات کے لیے بیٹھا ہوں میں کسی کے ساتھ اگر انٹر ہوں گا تو میں اپنی منزل ہی کھو بیٹھوں گا آپ چاہے کسی کو نی دیتے ہیں میں نہیں دیتا ہوں کسی روٹی بھی نہیں دیتے ہیں نہیں کسی کو نہیں دیتا ہوں مرشت نے تاڑے اللہ مارتا ہے اللہ جلاتا ہے اللہ جلاتا ہے اللہ پلاتا ہے نئی منزل لپی آج آلہ جی آلہ بہت آلہ تو سورتی آلتو ہے بڑی مزدار گپ شپ ہوئی ان کے ساتھ